بیٹھے ہوئے ہیں یہ خان صاحب کی جنگ ان سے نہیں ہے ان سے آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں اببو میں نے کہا پاپا جان خان صاحب کی جنگ ان سے ہے آپ لوگوں کے سامنے دو دن سے جو حالات چل رہے ہیں بہت ہی ناسات معلوم ہو رہے ہیں ان حالات کے بیٹھے ہوئے ہیں ہلو دوستوں فیکٹ این ان فیکٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو دن پہلے پاکستان کے پروپ پرائم نیسٹر کو ایرسٹ کر لیا گیا تھا ویسے اس بارے میں میں نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا لیکن کل سے آج تک میں میں نے کچھ ایسے ویڈیوز دیکھے ہیں وہاں کے ایسے درست دیکھے ہیں جس کو لے کر یہ ویڈیو بنانا مجھے بہت ضروری لگا جب سے عمران خان گرفتار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک پاکستان میں سیویل وار جیسا ماحول ہو چکا ہے اور پتہ نہیں یہ کب تک چلے گا جہاں ایک طرف پاکستان کی سرکار اور وہاں کا سینہ وہاں کے لوگوں کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں وہیں دوسری طرف عمران خان کے سپورٹرز روڈ پہ آ چکے ہیں اور وہ سرکاری پروپرٹیز پاکستانی آرمی کے پروپرٹیز کے ساتھ توڑھوڑ کر رہے ہیں یہاں تک انہوں نے پاکستانی آرمی کا ہیڈکوارٹر بھی آگ میں فوک دیا ہے دیکھیں یہ نیوز جتنا ہی سیمپل اور ایزی دکھ رہا ہے کہ عمران خان گرفتار ہو گیا اور وہاں کے لوگوں نے پاکستانی ہیڈکوارٹر پہ حملہ کر دیا اور وہاں آگ لگا دیا اتنا ایزی نیوز یہ رہا نہیں نہ ہی یہ اب اتنا سیمپل رہا اب بات اس سے بہت آگے جا چکا ہے لوگوں نے آلموز پاکستانی آرمی کے ہر آفیس اور گھر کو توڑھوڑ چکے ہیں وہیں دوسری طرف جواوی کا عربائی میں پاکستانی آرمی نے اب تک کافی لوگوں کا خون بہا چکی ہے کل تک یہ نیوز جتنا سیمپل تھی آج اس کے ریالٹی اتنی ہی سیئے سوچوکی ہے اور یہ کافی دردناک موڈ پہ بھی پہنچ چکا ہے میں نے کل سے اب تک میں ایسے کافی ویڈیوز دیکھے ہیں جہاں پہ پاکستانی آرمی نے کافی سارے پاکستانی جنتہ پہ گولیاں چلوا دی وہاں کے آرمی نے کئی لوگوں کو پتھر مار مار کر مار دیا جو ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں سائد میں آپ کو اس ویڈیو میں کبھی ایکسپلین بھی نہ کر پاؤں اور نہ ہی وہ ویڈیوز میں آپ کو دکھا پاؤں پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ایسے درشی کو کوئی بھی انسان اپنی جندگی میں نہیں دیکھنا چاہے گا تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں پاکستان میں چل کیا رہا ہے اور وہاں کے لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں دوستو اگر ہمارا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوا کر نوٹیفیکیشن میں آل پہ کلک کریں تاکہ ہمارے لیٹسٹ اپلوڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے یہ پرٹیسٹ جو ابھی شروع ہوا ہے یہاں نہیں بہت سے جگہوں پہ الگ الگ سروے کر رہی ہوں تو وہاں پر ہر جگہ روڈز بلوگ کیے سر آپ مجھے بتائیں کہ یہ روڈز بلوگ کرنا پاکستان کا نقصان ہے کسی اور کا تو نقصان نہیں ہے یہ پاکستان کا نقصان میں نہیں کیا سمجھتا کہ نقصان ہے یہ آج جو مہارا لیٹر ہمارا قائد جو پاکستان کی بلکہ اس وقت سیاستی خانصہ سے شروع ہوتی ہے کیا اس کی غائرانی گرفتاری جو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے گرفتار کر لے تو ہم خموش ہوگئے سر ہموشی نہیں جیسے سری لنکا کے اوپر بڑے حال آتا ہے تو ہم ان کی ایک مثال لے سکتے ہیں سری لنکا میں جگہ جگہ اس طرح سے روٹس بلوگ نہیں کیے گئے بلکہ وہاں ایک جگہ پہ انہوں نے اپنا پروٹیسٹ کیا تھا اور ان کے گھر کے باہر سارے جمع ہو گئے تھا سر ہم بھی تو ایسا کر سکتے ہیں دیکھیں میری بات سنے ہم بلکل ایسا کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ملک کے ہم دو جو گردار ہے منافق ہے بہت بہت دار لوگ کٹھے ہوگے ٹولے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خان صاحب کی جنگ ان سے نہیں ہے ان سے آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں اببو ان کے پاپا جان خان صاحب کی جنگ ان سے ہے یہ انکل کہہ رہے ہیں یہ راستہ کھول دیا جائے ایک سو ستر پرچوں میں سے ایک پرچہ بھی کرپشن کا نہ ہو اور اس کو ہماری فوج جو گردار ڈکلیر کر کے اس کو رسٹ کرے تو آپ بتائیں ہم گر میں کیسے بٹھے آپ بتائیں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ کیوں بند کیا ہوا یہی علمیہ کہہ رہے ہیں ہم گھر میں کیسے بٹھے آپ بتائیں جب میرا عدالت ہم عدالت کو مانتے ہیں نا آئین کو مانتے ہیں نا جب میرا عدالت کہہ کہ آپ نے اس کو کیوں گریفتار کیا آپ میرے پاس پندریں میرے میں پیش کریں یاد lleva میں پیش کریں کیوں نے پیش کرے اور نہیں کہہ رہے کہ میں نے گریفتار کیا работتا اللہ کو خط لکھاتا کہ آپ انھیں گریفتار کرے لیکن عدالت کے اندر آپ اندر بڑھے اور اہین بھی توڑے عدالت پہ حملے بھی کرے عدالت کا نقصان بھی کرے عدالت میں کس کا پیسر لگائے جب ایک انسان عدالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے عدالت سے ہمیں انسان میں ملتے ہیں ہمیں مجرم بقرار دیا جاتے ہیں لیکن حملے نہیں کرنے چاہئے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں عدالت میں آپ رول عدالت کوئی یہ ہی آپ کس کس پوٹر عدالت کے اندر کیا گرفتار کیا جا سکتا ہے بھائی لاو نہیں کیا جا سکتا یہ کیا ہوا ہے یہ تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا این کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں آج جب بتائیں پاکستان نوے دن میں آئین میں لکھا ہے لیکشنوں کیوں نہیں ہوئے یہ تو ہم نے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے رستہ کیوں بن گیا ماشاءاللہ کیا کرنی کھائی ہے عمر کے لحاظ سے میں آپ کے قربان جاؤں میں آپ نے یقین کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہمیں کیا سبحان اللہ آپ کے حیاتے اوپر کیا سبحان اللہ پڑھٹی کا ہی ہے کیا سبحان اللہ ہی ہے یہ لیکشن ہونا چاہیے کیا ہے آپ نے ماشاءاللہ 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 جب انسان کے پاس کوئی الفاظ نہ نہ رہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جب انسان کے پاس کوئی الفاظ نہ نہ رہے تو پھر وہ اپنی حزت بچاتا ہے آپ نے ماشاءاللہ بچائی ہے نولی کی طرح اپنی حزت کیا سہے آپ نے ابھی کہہ روڈ کھولو آپ کو تو نکلنا چاہیے آپ کو تو کہنا چاہیے کہ اس ٹائم پاکستان کو پاکستان بچانے کے لیے پاہر بھی کھولو آپ کو خطری میں ہیں وہاں یا رہے ہیں جانا ہم نے میری بہن ہے یہ میری بہن ہے میں ان کے سامنے کہوں گا آپ کو شیم آن ٹو یو میں آپ کو ایکنیgies کے سامنے جاں گا مکانشہ بچائیں یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں امران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن یہاں پر مقامی لوگ مجودہ لوگ ان کی گرفتاری کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ مجودہ گورنمنٹ کو ہم نہیں مانتے دیکھتے ہیں پاکستانی پبلک کے پاس جاؤں گا ان سے پوچھوں گا کہ اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں امران خان صاحب کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو ریلیس کروانے کے لیے کس ساتھ اگر جا سکتے ہیں اور ان کو ریہا کروانے کے لیے کس ساتھ اگر جا سکتے ہیں ان سب سوالات کو جوابات دوں گا اس آج کے اس ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں پاکستانی پاپلک کے آپ نے رائے دیتے ہیں آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم شکر الحمدللہ سار امران خان صاحب بھی محبت چائیاں اور پاکستانی قوم نوں پیغام دینا چانا یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی تمہیں ہاروگے ہر گھر سے امران خان نکلے گا اوے تسی کنیانو گوڑیاں مارو گے بڑا جذبہ لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہے امران خان صاحب کو لے کر کیا وجوہات ہیں کہ موجودہ گورمنٹ سے خوش نہیں ہے کیا امران صاحب کو جو گرفتار کر لیا گیا ہے اس چیز سے خوش نہیں ہے آپ لوگ سر امران خان صاحب ساڑھی ریڈ لائن ہے اگر امران خان صاحب نے نہ گفتار کیتا ہے نہ تو اسی خوند آخری کترے تک لڑا گے ہاں صاحب جذبہ دیکھ سکتے ہیں زور دیکھ سکتے ہیں عوام کے اندر کتنا زیادہ جذبہ بایا جا رہا ہے مجھے آپ ایک بات بتائیے گا یہ جو ان سے عوام کا سلاب ادھر کھڑا ہوا ہے عوام کا سلاب جس طرح آیا ہوا کیا یہ لوگ کیا یہ گورنمنٹ ان لوگ کو روک سکتی ہے موجودہ جو انقلاب لانے والے امران خان صاحب پی ڈی ایم گروپ کے اندرے اور جنہوں دا آیا انہیں پاکستانی قوم تے ظلم کیتا ہے پاکستانی قوم کچھ نہیں دیتا انہیں آٹا بہت مہنگا کرتا ہے اوہ تو باکی ہو بڑا مہنگا کرتا ہے پٹرول مہنگا کرتا ڈیزل مہنگا کرتا لیکن میں دیکھا ہے پٹواریاں دا گندہ کیڑا جیڑا نا اوہ نے پھر بھی مردہ پی آ لیکن انشاءاللہ جنہیں بھی پاکستانی قوم ہے نا کیڑا ہونے دانا پہنے تضاہ پانا پہنے مار کے چھدے گی ایسا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگ میرے سے نہیں سنبھالے جا رہے لوگوں کے اندر بہت زیادہ جذبہ پائے جاتا ہے اور اور ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بہت سے ایک منٹ میرے مرشد عمران خان کی طرح شروع کروں گا ایا کا نابدو و ایا کا نستائین اور انشاءاللہ we stay together we fight together اگر وہ ہمارے لئے اور ہمارے بچوں کے لئے لڑ رہا تھا نا تو یہ سارے اپنے اور اپنے مستقبل کے لئے ادھر آئے ہوں ہیں اور انشاءاللہ یہ لڑکے جائیں گے انہیں جی ایچ کیو کے سامنے جانا پڑے یا انہیں کینٹ کے اندر گھسنا پڑے انشاءاللہ جائیں گے اور اپنے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک سوال کا جواب دیتے جائیں امران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمیں اینارو دیں گے اگر نہیں دیتے تو یہ حالات سیول وور کی طرف جا سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہم اپنے ملک کو یہ چلے گئے ہیں یہ چلے گئے ہیں یہ چلے گئے ہیں یہ لیبیا کی طرح ہو جائیں گے یہ اراک کی طرح ہو جائیں گے یہ سری لنکا کی طرح ہو جائیں گے یہ ترکی کی طرح ہو جائیں گے اور یہ انشاءاللہ ہو گئے ہیں اور ہم اس کو کر کے دکھائیں گے اور ہم ازادی کیا ہم ابھی ازادی مانگ رہے ہیں ان حکومرانوں سے کیا ہم 1947 کو ازاد ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے نہیں جی ہم اب ازاد ہو رہے ہیں ہم تو تب سے صرف فوج کے پیچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ہیں ازاد تو ہم اب ہوں گے اور انشاءاللہ ہوں گے لازمی ہو دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ اگر ہمارے ہم ساتھ یہ منظر دیکھ رہے ہیں یہ اسلام آباد کا یہ منظر ہے اس طرح محسوس ہو رہا ہے جیسے بادل ہیں لیکن یہ شدید سیلنگ کی جا رہی ہے اس وقت بھی اسلام آباد پولیس کی طرف سے یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اسلام آباد پولیس کی طرف سے شدید سیلنگ کی جا رہی ہے اور جہاں کرکنان کی کثیر تعداد بھی موجود ہے یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اسلام آباد پولیس کی طرف سے شدید سیلنگ کی جا رہی ہے پاکستان سے ایک بہت ہی پرانے صحافی جنرلسٹ ہے نے علی ازبرشیون نے جائن کیا ہے پاکستان میں چلے والے کرنے والے سینریو کے اوپر بات کرنے کے لئے کہ پاکستان میں آپ لوگوں کے سامنے دو دن سے جو حالات چل رہے ہیں بہت ہی ناساس مالوم ہو رہے ہیں ان حالات کے بیکراؤنڈ کیا ہے کیا ہے کہ نیکھی جانتی اور کہ کتنی اور بگڑ سکتی ہے ان تمام سوالوں کے نیرے جائیں گے صارح علی ازبرشی شکریہ 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 سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان کے ارشت کے بعد ابھی تک جو شکریہ کیا رائے رکھیں اور کیا آپ کی نظر میں آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو معاملات پاکستان کے اندر چل رہے ہیں یہ ایکسپیکٹڈ تھے احتجاج آبیل سی بات ہے کوئی بھی لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو اس کے کارکن باہر نکلتے ہیں احتجاج کرتے ہیں بڑی اس احتجاج کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی جن کا ہونا جو ہے وہ ایک الارمنگ سیچویشن ہے کہ عدم مرداشت کی انتہا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس طرح سے اگر آپ احتجاج کے اندر اپنے جو کہلیں کہ اداروں کو نشانہ بنائیں گے یا اپنی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنائیں گے تو وہ پرابلم کریئٹ ہوگی وہ آپ یوں سمجھنے کہ آپ ملک کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہت بڑے دقسان کی طرف جو ہے آپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اگر آپ اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہو جائیں گے پھر دشمن کو تو بڑا موقع مل جائے گا تو ایک طرف کی سیچویشن یہ ہے کہ احتجاج کی نوعی ہے دوسری طرف احتجاج ہونا تھا عمران کان صاحب پہ کیسز تھے بہت اپا انہوں نے اظہار کیا اس بات کا کوٹس کے اندر بھی سو سے زائد کیسز ہیں میرے پہ ایک سو بیس سے زائد کفیگر بھی آتا رہا ٹھیک ہے اس کے اسلامباد میں لاہور میں دیگر پاکستان کے علاقے ہیں تو خان صاحب کئی کیسز کے اندر پیشی پہ جاتے تھے کئی کیسز کے اندر نہیں جاتے تھے تو الٹیمیٹلی گرفتات تو انہیں ہونا ہی ہونا تھا جتنے کیسز تھے اور جتنے کیسز میں ان کی بیل ہوئی تھی جن میں نہیں ہوئی تھی تو یہ ایک آج کی بات نہیں یہ کافی عرصے سے یہ معاملہ چلا رہا ہے پاکستان کے اندر اور نواز شریف جب تھا تو وہ بھی گرفتار ہوا آپ کو یاد ہوگا جہار سے اتار کے اسے لائے گیا اس کے بیٹی کو پھر اس کے بعد ہسپیٹل میں رکھا گیا اور وہاں پہ پھر علاج کی غرض سے انہیں باہر بھیجا گیا جو بھی معاملہ تھا بہت انہوں نے بھی گیل بھی دیکھی شباز شریف نے بھی دیکھی جنفکار علی بھٹو کے حوالے سے آج سے یہ بات ہوتی ہے کہ جناب ان کا جو قتل ہے وہ عدالتی قتل ہے ان کی جو پھانسی میں عدالتی قتل ہے ان کے ساتھ بھی ہوا گرفتار بھی ہوا سزا بھی بینظیر بھٹو کے ساتھ یہ معاملہ ہوا پھر بینظیر بھٹو کو جلاوطنی بھی کٹنی پڑی بینظیر بھٹو بلاول اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ تاریخوں پہ پیشیوں میں جاتی تھی تو یہ پیشی پہ جب جاتے تھے تو آبیس ہی بات ہے تب بھی یہ بات کہی جاتی تھی کہ سیاست کے اندر اس طرح کی گرفتاریاں جو ہیں وہ اکثر و بیشتر ان کو کہا جاتا ہے کہ سیاست انتقام ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ تو اسے کو ہٹانے کے اس طرح کی کوشش نہیں ہونی چاہیے تو پاکستان کے اندر جی کافی عرصے سے چل رہا ہے بہت جاج دو چاہتے نور ہوگا جو ابھی نظر آ رہا ہے اس کے بعد صورتحال شاید نورمل ہو جائے گی سر آپ نے بھی بات کہی کہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی بہت دفعہ بہت ساری حکومتیں ایسی آئیں جنہوں نے عدالت کے دروازے دیکھے ہیں تو مجھے بتائیں ہم لوگ ہمیشہ دشمن کو تو کہتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا فائدہ نہ اٹھا لے جس میں ہم ہمیں ہمیں ہمارے ہمیں ہمارے 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 ملک کے اندر ہی سب سے بڑا فساد ہے مجھے بتائیں کون سے ایسا ملک ہے جس کے حکمرانوں نے عدالت کے دروازے دیکھے ہر آنے والی حکومت کو عدالت تک لے جایا گیا ہو تو آپ کو نہیں لگتا یہ ہمارے ہمارے اپنے ملک کا ڈراؤبیک ہے اپنے فلاود ہیں ہمارے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ہر ملک کے اندر مہاتیر محمد بقاعدہ طور پر کیسز کا سامنا کرتا رہا ہے ایون اپ ڈاللڈ ڈرم گرفتار ہوا وہ کیسز کا سامنا کر رہا ہے امریکہ کے اندر پریزنٹ جو ایکس پریزنٹ تھے پھر اس کے علاوہ بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں بہت سارے کنٹریومن بھارت کے اندر جو ہمسائیہ ملک ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں وہاں پہ کانگرس اور بی جے پی کے درمیان اس طرح کے بڑے معاملات چل رہے ہیں راہل گاندی کے ساتھ پچھلے دنوں جو ہوا ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں پھر آپ جانتی ہوگی بہت بڑے کرکٹر بھی ہیں اور شو بیس پرسنیلیٹی ہیں پولیٹیشن ہیں ڈیب جوتھ سنگھ سندو اس کے اندر گرفتاریہ سار سار کیا یہ سنیریو دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ کرنٹی پاکستان نے دیکھنے کو ملتا ہے سیول بار کی طرف جاری ہے یہ چیز دیکھیں اگر آپ اندیا کی بات کریں اور امیر کے لیے برابر ہو لیکن واحد ایک پاکستان ہے جہاں امیر کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون اور دیکھو سب سے بڑی بات جب میرا خان ساتھ پیشی بھی جاتے دیکھو زمان پارک میں اس کے گھر پہ حملہ کیا یہ کونسا آئین میں ہے ایک بار آپ اطالت میں بولائیں اور دوسرے بار آپ ان کے گھر پہ حملہ کریں یہ کس آئین میں ہے یہ کونسا پاکستان ہے اور بلاول جو میرا پاکستان کا لیکن انڈیا کو میرا خان صاحب نے پھر بھی ایسا پیغام دیا ابھی کی حکومت یہ کہتے ہیں کہ عمران حان کے حکومت کے اندر ہمارا بڑا نفصان ہوا کیونکہ عمران حان نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو بند کر دیا آپ مجھے بتائیں کیا اس پر آپ کی رائے ہیں یہ تو تجربہ کارتے ہیں یہ بات وہ کیوں کہہ سکتے ہیں کس طرح کہہ سکتے ہیں تجربہ کار یہ بات کر رہے ہیں نواز شریف کے شادی پہ لیکن یہ ہے کہ وہاں پر تعلقات بہتر تھے عمران حان کے آنے کے بعد تعلقات بہتر نہیں ہوگئے کشمیر کے اوپر وہ ڈٹ گیا وہ کشمیر کے اوپر ڈٹ گیا پچپتر سالوں سے تو ڈٹ ہے یہ بھی پچپتر سالوں سے یہ بھی یون کے اندر کشمیر ہوتے ہیں بلاول بٹو نے بھی کشمیر کشمیر کے رہے ہیں وہ کیا گیا کشمیر کے لیے عمران خان نے تو کشمیر کے لیے ایسا ٹریڈ مند کر دی انہوں نے کہا میں جب تک حکومت ہے انڈیا کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کی یہ عمران خان نے کیا نہیں یہی تو کہہنے ہیں ہماری حکومت آپ کی کہہ رہی ہے کہ یہی تو نقصان ہے سب سے بڑا کیونکہ انڈیا سب سے پاس ہے وہاں سے جب چیزیں آتی تھی تو سستی آتی تھی بیزنس بیزنس وہ مریم کا وہ آیا رشتہ دارو بہاولپور میں وہ جو کنٹینر ان لیگل کنٹینر آیا نا وہ ٹرانس فارمر جو تھے بننے بلیگار بننا تھا وہ بیزنس ان کے مائنڈ میں بیزنس ہے اسرائیل کے ساتھ جو ٹریڈ شروع ہی ہے اس کے بارے میں پوچھے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ بھی ہوئی اور اس کے علاوہ ہماری حکومت نے جو اس فاملی جو کہ امریکہ کے اندر تھی وہاں بیج ان سے انہوں نے ایڈ لیا تو کیا یہ قبول تھی عمران خان ہم اسی چیز کے اوپر ایبسلیوٹلی نوٹ کہتا تھا وہ کہتا تھا قائد آزم نے ہمیں صاف واضح کا تھا اور ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل نہیں جا سکتے ناویزا لگ سکتا ہے اور ہم اسرائیل کو ہمارے قائد کہہ چکے ہیں کہہ کے جا چکے ہیں کہ ہم کبھی زندگی میں اسرائیل کو قبول نہیں کر سکتے ان سے ٹریڈ ان سے ایڈ لی جاتی ہاں جی تو اب آپ بتائیں یہ میرا آپ سے سوال ہے کیا ہے اور دوسرا میرا ایک سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ یہ بتائیں کہ اس ٹائم ملک کے اندر کوئی آئین کوئی ادارہ کوئی چیز اس ٹائم لا ان آرڈر ہے کہ نہیں ہے ایک سو ستر پرچوں کے اندر اتنی سخت مخالف مخالفت کے باوجود عمران خان کے اوپر ایک پرچہ بھی کرپشن کا یا ملک کا پیسہ لوٹنے کا نہیں ہے ہاں جی وہ ایک گھڑی کی بات کرتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ پائن اپل آپ کو تو پتہ ہی ہوگا اب وہ ورڈ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر نہیں کر سکتا تو کیا کیا چیزیں وہ گھر کے لیے لے گئے ہیں یعنی کہ جیسے کوئی اللہ معاف کرے کہ ایک گھر کی کام والی کو کسی سیڑ کے گھر کا ہولڈ مل جائے نا تو وہ جو کرتی ہیں اندر لیڑ کے ہائے یہ بیٹ ہائے یہ چیزیں وہ والا عالم انہوں نے توشہ خانہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس کی ایک گھڑی جو لیگل ہے یعنی کہ اس نے 50% کی تھی کہ جو پہلے پیمر یہ 5% پر دے کے لے کے جاتے تھے وہ عمران خان نے 50% کی تھی کہ میں 50% پیمر دے کے یہ لے کے جا رہا ہوں وہ پرچہ انہوں نے اس کے اوپر کٹا عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے تو کیا یہ صحیح کیا گیا جس طرح انہیں گرفتار کیا گیا یہ طریقے گار ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے یہ طریقہ صحیح تھا یہ نہیں یہ غلط تھا ہمارا دین اسلام مذہب کوئی ایسا نہیں کہتا کہ ایک قائد کو اس طرح گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ ایک عام پارٹی کا قائد نہیں ہے وہ پورے ایک ہمارا وزیرعظم رہ چکا ہے اور صاحب کا وزیرعظم کے ساتھ یہ سلوک تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا پاکستان کے اندر ہی ایسا کیوں ہوتا ہے ہم دنیا کے اندر ایسا نہیں دیکھتے پاکستان ہی کیوں ایسا ہے کہ ہر بڑ جب کوئی پاکستان کا ویل لے کے آتا ہے بابا ایک اوم کی بات کریں بوٹو کی بات کریں اب امران ہن کی بات کریں مطلب سب کو اسی طرح ختم کروایا گیا اسی طرح بیچے قیلہ گیا صرف پاکستان میں کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ رہے ہیں کیوں راستہ بنائے یہ کیوں روکا ہوا ہے آپ بتائیں کیوں راستہ بنائے اور کیوں راستہ میرا کہنے کا ملہ یہ راستہ ہے راستہ ہے نا تو کھلنا چاہیے تو اگر جس نے یہ روکا ہوا ہے یہ بند کیا ہوا ہے تو یہ پبلک کے لیے ہے نا تو پبلک کھول دیں لیکن یہ سب تو احتجاج کریں احتجاج جو ہے ہم روٹی کے لیے گھر بیٹھ کے احتجاج نہیں کرتے جب آپ لوگ عورتیں ہمیں روٹی نہیں دیتی جب آپ ہمیں روٹی نہیں دیتی تو ہم کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں نراض ہو جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں لیکن یہ سب تو کہہ رہے ہیں کہ عمران حان جیسے گرفتار ہوا ہے اس کے لیے ہم گھر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ گھر بیٹھ کے کوئی حل نہیں نکلے گا دیکھیں احتجاج ہے نا پورا منہ بھی تو ہو سکتا ہے ہم نے کون سا کچھ پاکستان کی بدنسیپی یہ ہے کہ جو اسے آگے لے کے آنا چاہتے ہیں انہیں پچھے دکھلا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کب ہمیں رہنمائی ایک لیڈر ہمیں ملے جو ہمارے اندر ایک روح دے رہا تھا اس کا اپورٹن اکومت اپورٹن اکومت اپورٹن اکومت ایسا آپ لوگوں نے سن لی پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے پاکستانی عوام پاکستانی عوام یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لازم بکیا جید حکومت مرداباب میں کہاں گا نجید حکومت مرداباب نجید حکومت مرداباب نجید حکومت مرداباب جیڑی حکومت لیکشن کروان تو بغیر آئے گی نا اسیوں سے حکومت نو نہیں ماندے اور جیڑا بچہ بغیر نکا بچے نو نہیں ماندے اسیوں سے بچے نو نہیں ماندے اور جیڑے بچے نو لیا آنڈالے ہنڈے اسی انہوں نہیں ماندے نجید حکومت نجید حکومت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگ کا جیس آپ لوگوں نے جہانی پاکستانی پبلک کے رائے آپ کی کہہ رہا ہے نیچے کمیٹ بوکس آپ کا یہ ویڈ کر رہا ہے آپ اپنی رائے کمیٹ بوکس میں ضرور دیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں اسی طرح کی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ شکر اللہ یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں روڈ کیوں بلا کیوں ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے خان صاحب کو انہوں نے بے گناہ گریپتار کیا ہوا سر حکومت تو کہتی وہ تو گناہ گار ہے آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں ہیں گورنمنٹ سارا پی ڈی ایم کا گورنمنٹ ہے سارا جوٹ بول رہے سارا جوٹ بول رہے وہ پہنچ کے خلاف نہیں بول رہے وہ جسے وہ ایک بندے کے خلاف بولا تھا جو اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا دو دپا انہوں نے اس پہ حملہ کیا قاتلانہ لیکن وہ بج گیا یہ آج جو کہہ لے نا یہ بھی انہوں نے کیا جو آرمی کا یہ بندہ ہے نا انہوں نے کیا کیا سمجھتے ہو آپ کے پاکستان کے حالات جو کہ ابھی جو چل رہے ہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے آٹا مہنگا ہے ہر چیز اتنی حالات خراب ہیں یہ حالات کب تک رہیں گے ہمارے کیا ہم نے پاکستان اس لیے لیا تھا کہ ہم آٹے کے لیے بھی ترسیں گریب عوام آٹے کے لیے بھوکا ہمارے روٹی نہ ملے کیا اس لیے پاکستان لیا تھا ٹھیک ہے بائی جان باچا خان کا نام سنا ہوگا جب وہ مرنے کے قریب ہوا نا تو انہیں نے اپنے احل و آیال کو نصیحت کیا تھا کیا کہا تھا کہ اس میں غلام مٹی میں مجھے نہیں دفنانا جب وہ مر گیا تو اپنے احل و آیال نو لے کر افغانستان میں دفنایا ٹھیک ہے یہ وہی اس کے پاس جو سچا لیڈر آتا ہے جیسے بٹوے یا الگتا یہ کئی لیڈر پیچی گزرے یہ جب امریکی کے غلام ہوں گے تو اس کی حکومت ہاتھ میں آئے گا جب امریکی کے خلاف ہوگا تو وہی حال ہوگا جو آج ہے ہم امریکہ کے خلاف ہیں ابھی سر امریکہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ فنڈنگ پاکستان ہم سے لیتا ہے سب زیادہ پاکستان ہم سے پیسے لیتا ہے ہم امریکہ سے پیسے نہیں لیتے دیکھ 들 عوام کیا کر رہے جب امریکہ اس کو دے رہے امریکہ سب سے پہلے اوپر دے رہے لیکن یہ ایک بات میری یاد سنو کبھی کافر اور مسلمان بھائی بھائی نہیں ہو سکتا ہے تو آج تو آپ امریکہ سے کیا توقع ہوئے کہ وہ ہمارا مدد کر رہے ہیں ہمارا مدد وہ اوپر والا ذات کر رہے ہیں چائنہ بھی تو کافر ہے نا چائنہ میں تو نور مسلم ہے پھر ہم مجھ سے چائنہ کو بھائی بھائی کیوں کہتے ہیں چائنہ عزیزی طور پر تیرہ کاٹنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ہر مشکل میں چائنہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اس لیے چائنہ ہوئی ہے آنے والے ٹائم کے اندر پاکستان کے حالات کیسے دیکھتے ہیں امران گان کے دورے پاکستان تیرا ڈوب گیا یہ چورن کے ہاتھ یہ عام عوام ہے جو خراب کر رہی ہے اوہ بھائی اوہ بھائی 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 اپنی نسلوں کو کیوں خراب کر رہے ہو تمہاری نسلوں کے لئے لڑے ہیں وہ تمہاری نسل کے لئے لڑے ہیں تم ل工ہ کو شہید کروارے ہیں وہ لوگ خود اوپر رہے ہیں خود اوپر ہے خود اوپر ہے تم شہید ہوتے ہو کورڈروں پہ تم شہید ہو رہے ہو وہ نہیں ہو رہے ان کے بچے ملکوں سے بھائے پاڑ رہے تمہارے بچے برباد ہوئیں گے تمہاری بیرو نہیں بے وہ ہوئے گی تمہاری بیری بے وہ ہوئے گی تمہاری بچے سے جائے گی وہ نہیں جائیں گے وہ بیٹھے ہوئے د minute بیلڈیم ٹھیک ہے تم لوگوں کے نسلوں کے لئے وہ لڑا ہے امران خان اپنے لئے نہیں لڑا امران خان اپنے لئے نہیں لڑا وہ تم لوگ کے لئے لڑا ہے وہ میرے بچے کے لئے لڑا ہے میں کیوں ہوں آج میں اپنے بچے کے لئے ہوں کیونکہ امران خان میرے بچے کے لئے لڑا ہے تمہارے لئے نہیں لڑا اپنے لئے نہیں لڑا اس کے بچے بائے رہے ہیں ٹھیک ہے تم میرے خود سے کر تم لوگوں نے وہاں سے بندے لیے سارے میں نے خود دیکھا ہے تم لوگوں نے سیویلین کی اپڑوں میں لوگوں کو مارے ہو اپنے بندوں کو مارے ہو کیا جواب دو بھی اوپر جا کے تم نے اتارا کیا جواب دو گے اللہ کو کیا کوگے کیا کوگے کیا کوگے کیا کوگے کیا جواب دو گے اوپر جا کے میرے بچے کا خون کا کیا جواب دو گے تمہارا اللہ گرے باہن پکڑے گا دم گھوٹا جا رہا ہے یہ ہم سب کیوں سڑکوں پہ باہر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہی ہے کیونکہ ہم غداروں کو پسند نہیں کرتے نہ ہم غلامی پسند کرتے ہیں نہ ہماری کس نے help کرنے ہم مسلمانے کلمہ پڑھ کے پیدا ہوئے تو ہم کسی کے سکیل ہیں ہم نے ایک جھنڈا دیا ایک نشان تھا ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہم اپنے ساتھ ورچن اور اپنے قائد کی وجہ سے آج سڑکوں پہ ہیں اگر عمران خان کو چیف دستے سے کہنے کہ اوپر پندرہ منٹ پیش نہیں کیا جاتا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگلا لاحے عمل کیا ہوگا یہ سوال یا نشان ہمارے جو ویورز دیکھنا وہ پوٹ کریں گے اور بتائیے گا کہ ان کی بات سے آپ کتنا اصفہ کرتے ہیں اور ادھر جو میجورٹی میں لوگ کھڑے ہیں یہ لوگ یہ چاہ رہے کہ اس پاکستان میں ایک امرجنسی لگ جائیں ان کا سوچ یہ ہے امرجنسی لگ جائیں اور پاکستان کا بیڑا خال کو جائیں اور ہم اپنا انجوائی کریں اور اپنا بیسنس پائر سٹارٹ کریں مریم نواز بھی جو نہیں ہماری ڈیفنس منسٹر نے پہلی ہی کہا ہے کہ دیوالیا ہو گیا پاکستان دیوالیا تو ان لوگوں نے کروایا ان لوگوں نے دیوالیا کروایا آپ یہ تو کچھ بانے ڈوڑ رہے کہ ہم اس ملک میں کوئی امرجنسی لگا دیں امرجنسی لگا جائیں اور جو اگن ہیں یہ کسی طرقے سے نہ اس گن سے نکل جائیں یہ اس گن سے نکلنے کا خوشش کر رہے لیکن میرا خان ان کو نہیں چھوڑے گا اس ملک میں امن احتجاج کریں گے پورا پاکستان میں اور پورا امن رہیں گے میرا سب بھائیوں سے یہ ریکوست ہے کہ پورا امن احتجاج کرو احتجاج کرنا ہمارا حق ہے میری بات سنویں یہ جو تیرہ پارٹیاں کٹھی ہوئی ہیں یہ آپ کے سمجھے دیں کہ یہ ایسے ہی ہو گئی ہیں ان کو پیچھے سے گنڈا ملا گیا اسٹیبلشمنٹ سے گنڈا ملا یہ سارے کٹھی ہو گئے آج ان میں سے ایک کو ان کو مند مل جینا ایک کو یہ دوبارہ ہی دوسرے کو کٹ رہیں گے یہ جو آپ ہیں اس لئے کٹھی ہو گئے ملان خان کو دبانا اس کی جو ان سے کوم اس نے بنائی ہے ان کو ختم کر دینا یہ دوبارہ اپنے وہی جب جا رہے تھے ان کے ختم ہوئی تھی تو آپ مجھے بتائیں کہ انہوں کا کہنا تھا انہوں نے معافی بھی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ فوج کا عمل دہل نہیں ہے کیا سچ ہے اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کے اکول کے ہر توڑ جائے وہ آپ سے کال اکول پر کہیں میں معافی چاہتا ہوں آپ سے معاف کر دیں گے نہیں نہ کریں گے اب یہ جو آپ کے موجودہ عرمی چیف ہے آپ کو کہہ دیتا ہے دو دن پانے میں تنہیں رٹائر ہو جانا تھا یہ بھی ایلیگل ہے آپ آگے کہہ کریں گے بس بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں میں حفوض رکھنا تھا میں بھی حفظ قرآن ہوں آپ ان کا بتا دیں کوئی بھی ایک ایسی بیان بتا دیں کوئی بھی ایک ایسی بات بتا دیں کہ جو آپ کو لگا ہو کہ اس ٹائم انہوں نے پاکستان کے لیے اس سال کوئی بہتر کیا کچھ بھی نہیں کیا وہ آئے ہیں وہ صرف انہوں نے عمران خان کے اوپر دوبارہ دائرہ تانگ کیا عوام کے اوپر دائرہ تانگ کیا اس کے علاوہ انہوں نے دوسرا کام کوئی نہیں کیا آپ مجھے بتا دیں ایک کام انہوں نے کیا ہو کہ آپ کے یہ آرمی چیف نے آتے ساتھ ملکی حالات بہتر کرنے کے لیے اس نے بھارت کا ویجن ٹونٹی ٹونٹی نائن جو ہے وہ ویجن ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن جائے بنگلہ دیش کا ویجن ٹونٹی ٹونٹی بان جو ہے وہ ویجن ہے وہ چاہتے ہیں ہمارا جو پر کیپٹا انکہ میں وہ بارہ ہزار یو ایس ڈالر سے اوپر جائے ان پہ وہ کام کر رہے ان پہ وہ کام کر رہے اور ان کو فائدہ اس کا ہوتا نظر آ رہا ہے ان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے ہمارا ویجن ہے اکتادار ایوان بزار کے اوزمہ کے کچھ سی ہم اس ویجن پہ ٹھیک جا رہے ہیں سیر لیکن ہم اس ویان پہ بی بربادی کی طرف جا رہے ہیں ہمارا کیونکہ ویانی بربادی والا ہم نے اس کچھ تیبل کرنے کا سوچا ہی نہیں مجھے بتائیں کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر آگے پیچھے یہی پہ کچھ اور پیگڑا آبا کچھ اور سدھر آبا کس طرح کا کس طرح کا بس فائدنچلی جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہیں چلیں گے اکانومی کلی اکانومی کلی جو ہے وہ معاملات مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اگر ابھی بھی چیزیں بیٹھ کے سوٹ آؤٹ نہ ہوئی تو سری لانکا والا یہ حالات تو شاید نہ ہو کیونکہ اس کے لیے لوگوں کو نکلنا پڑتا ہے مشکلے نکلیں گے لیکن فائدنچلی فائدنچلی محاملات جو چل رہے ہیں تو سری لانکا والے حالات اگر ابھی بھی آپ نے دیکھتا ابھی بھی چیزیں نہ ٹھیکی یہ ترنا ہی تو پھر یہ ہے کہ مالی معاملات پاکستان کے سرکے ہو جائیں گے پھر ڈیفورٹ والا چین تقریبا آپ اگر باقی جو ہے دیفنس کی تو کسی بھی ملک کی آرمی دیفنس سسٹم پہ وہ اس ملک کے لکشک ہوتے ہیں اس ملک کا جو ہے نا نظام سنبھالتے ہیں ان کی سیکیورٹی کا لیکن ہمارے پاکستان کے اندر ہماری عوام ہمارے ڈیفنس کے ہی خلاف کھڑی ہو گئی ہے آپ دیکھیں جس طرح سے کل آرمی ایچ کیو کے باہر انہوں نے حملہ کیا وہاں پہ 32 لوگ شہید ہو گئے جس طرح سے آپس میں جنگ چل رہی ہے کمام کی اور ان کی اور کہیں گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں کہیں سڑکیں توڑی جا رہی ہیں آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر چھٹی عانونس کر دی گئی بورڈ کا پیپر تا کنسل ہو گیا ہمارے ہاں نیت نہیں چل رہی ہیں میرا سٹرونگ فائبر چل رہی ہیں وہ بھی میں ڈیوائی سکتے ہیں اس طرح کی سینریوز ہیں بہر جانے لگو تو چیز نہیں ملتی دکان داندان دکانیں بند گئی اور ابھی نہیں بتا کہ آنے والی کل میں کیا سینریو اس ملک کے سارے سیچیوشن پہ کھیں بہت زیادہ بگڑی بھی نہیں لگنی آپ کو دیکھیں سیچیوشن نو ڈاوٹ بگڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ جو آپ نے بات کی جی ایچ کیو پہ حملے والی اور ساری تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کسی ملک کو کمزور کرنا ہو تو آپ اس کی سپوچ کے خلاف اس کی عوام کو کر دیں اور ماضی میں آپ کے سامنے اگزیمپل موجود ہیں لیبیا کی اگزیمپل موجود ہیں میرسر کی موجود ہیں تیونس کی شام کی عراق کی آپ آرمی کو ہی پہلے ڈیمج کریں پھر اس کے بعد اس ملک پہ حملے بھی ہوتے ہیں قبضے بھی ہوتے ہیں پھر رول بھی کرتے ہیں ان پہ آکے دوسرے ممالک کے لوگ جو ہوتے ہیں تو آپ بس عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ الٹی میٹری جو بھی ہے ہم نے اپنے ڈیفینس کو جو ہے وہ کمزور نہیں کرتا ڈیفینس کو کمزور کرنے کا مطلب ہے ہم نے خود کو کمزور کرتا ہے جب ہم خود کو کمزور کرنے کے ممالک کو پہلے ہی نظرے جمعے بیٹھا ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس خطے کی جو امپورٹنس ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ممالک چاہتے ہیں کہ اس کے معاملات خراب ہو ہوں ہماری انٹرپیرنس ہو اور ہم اس پر قبضہ کریں آپ نے بولا کہ جو دشمن ممالک ہیں وہ تو پہلے ہی یہ چاہتے ہیں بہت سے جرنلسٹیں انڈیاب انٹرویو کیا ان کی اپنی لائن یہ ضرور ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں حالات بہتر ہوں کیونکہ ان کے پی ایم جو ہیں ان کے موڈی جی جو ہیں وہ ہر جگہ بیان دیتے ہیں کہ میرا ملک میری ماں نہیں بلکہ پوری دھرتی میری ماں اور ہم پوری دھرتی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اب وہ کر بھی رہے ہیں ترکی میں زلزل آیا کوئی ملک ساتھ اتنا کھڑا نہیں ہوا کسی نے اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا انہوں نے دیا افغانستان میں ٹریڈ کرنی ہو یا ہر جگہ بلک ساتھ سپورٹ سیسٹرم ان کے کھڑے ہوتے ہیں آج آپ دیکھیں ایسیوں کی میٹنگ ہویا جی ٹونٹی ہر چیز انڈیا کے اندر ہیڈ کرائی چاہیے ایون بارہ سال کے بعد براوال بھٹو جی بھی انڈیا دشریف لے گئے تو ان سارے سینریوز کے بعد ہم ان کو دشمن دشمن کہ کے تو دشمن تو سبزاد اپنے ہی ملک میں ہمارے پھر ہم کسی کو دشمن کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں انہیں دیکھیں میری بات سنیں ایسی بات نہیں ہے اب بھارت کے اندر اگر ہم بات کریں تو سمجھوتا ہے ایکسپریس کا معاملہ ہوا اس کے ملزمان کو بری کر دیا گیا فائزت بری کر دیا گیا تو یہ وہ کہتے ہیں کہ نکاب کے پیچھے والا چہرہ ہو رہا ہے موضی صاحب کا نکاب پہنے کے بعد والا چہرہ موضی صاحب کا یہ ایسا نہ کریں آپ کو یاد ہوگا گجرات فسادات جو تھے موضی صاحب اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کس نے کرائے کیسے ہو رہے ہیں کسائی کا لقب کیوں ملاتا موضی صاحب کو اور اب یہ کہنا ایک طرف سے آپ ابھی نندن بھیجیں ایک طرف سے آپ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا بلوچستان کے اندر جو ہر جگہ پر پاکستان میں اس میں روٹ بلوک کیا گیا ہے خانہ جنگی ہو رہی ہے شیلنگ بھی ہونے والی ہے بہت زیادہ بری حصور پہار ہے صرف اس وجہ سے کہ عمران کو اریسٹ کیا گیا ہے اب یہاں پر کچھ کارکن مجود ہیں ان سے پوچھیں اسلام علیکم آپ کا نام بلکل صحیح ماشاءاللہ ندین صدر صاحب ہمارے صاحب مجود ہیں سر آپ مجھے بتائیے گا اس میں روٹ بلوک کیے جا رہے ہیں عمران ان کو کتنی بے دردی سو انہوں نے پکڑا ہے ایون کے گسیر کے لے کے جانے والی ویڈیوز بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں رینجرز نے جو کہ عمران ان کو گسیر کے لے کے جایا ویلچیر سے ان کے اٹھایا آپ مجھے بتائیں کیا یہ سب کچھ ٹھیک تھا دیکھیں بلکل ایمان خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے اور جو ٹیلویم میں نظر آ رہا ہے یہ غیرانی ہے غیرانی گرفتاری ہے کہ خان صاحب تو اپنی پیشی پہ گئے ہیں پیشی پہ بائی میٹک کرانے سے پہلے پھر انہوں نے آگے جانا تھا لیکن رینجر نے انہیں ادھر سے ہی اٹھا لیا تو غیرانی گرفتاری ہے سننے میں آیا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس نہیں تھی صرف رینجر کی زیادہ تعدادی کیا یہ سچ ہے یہ بلکل بلکل رینجر کی تعداد تھی اسلام آباد پولیس نہیں تھی لیکن یہ ایک پری پلان تھا ان کا خان صاحب کے لیے پری پلان تھا جس کے پلان کرتا ہے لیکن ہمیں فخر ہے کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے اور خان صاحب بہادر لیڈر ہے کل زرداری جی کا ایک بیان آیا تھا سرداری جنہوں نے کچھ ایک لائنیں جو کہ عمران آن کے مطالق بولی تھی یہ کہا تھا کہ یہ یہودی سے تعلق رکھتے ہیں بیگراؤنڈ ان کا یہودی ہے ان کے اپنی نسل کوئی نہیں ہے ان کی نسل کی اگر اللہ نے اولاد نہیں دی اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس کو کرکٹ کھیلاتا ہے یہ کون سا یہ حکومت کا سنبھال سکتا ہے مطلب اس طرح کے بیانات ان کے کیا سمجھتے ہیں کیا انہوں نے یہ بیانات دیئے کل اور اس کے بعد ان کا پلان تھا پورا کہ یہ آج توپوگندہ کھیلا جائے گا جی دیکھیں اللہ کا شکر ہے خان صاحب کے دو بیٹے ہیں اور خان صاحب مسلمان ہے پانٹ ٹائم کے نمازی ہیں اور ایک سپورٹسمن ہے اور سیاسی طور پر وہ پاکستان کی قوم کا پاکستان سے محبت وطن ہے اور جذبہ رکھتے ہیں اس لیے اس وقت پاکستان کی ساری وام اس وقت سڑکوں پر ان کے احتجاج کر رہی ہے اور خان صاحب ملک سے بھاگنے والے نہیں ہیں نہ جھکنے والے ہیں سیر اگر پاکستان کی طریق دیکھیں تو پاکستان میں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو ایماندار ہوتا ہے انسان جو مطلب ایک کرپشن نہیں کرتا جو سچ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اٹھوالیا جاتا ہے اور جو کرپٹر ہوتے ہیں جو چوڑ ہوتے ہیں سر ان کو ازاد گھومنے دیا جاتا ہے سر پاکستان کی طریقی ایسی کیوں پاکستان کی پچھتر سال کی طریق میں یہ ہوا ہے کہ جو یہ پیڈی ایم کا جو تولہ تیرہ جماعتوں کا مجھے یہ بتائیں نہ یہ جمہوریت کو مانتے ہیں نہ یہ قانون کو مانتے ہیں نہ یہ آئین کو مانتے ہیں اور پیپلز پارٹی تو تہتر میں بھٹوں نے آئین بنایا اور تہتر کے آئین کو بھی نہیں ماننے جو انہوں نے خود بنایا اور خان صاحب تو پاسداری کرتے ہیں انہوں اور قانون کی خان صاحب نے تو ملک سے باہر نہیں ماغے خان صاحب تو ادھر ہی ہے امران ہاں نے کل پرسو اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جب بلاول بٹو ایسیو کی میٹنگ کے لئے انڈیا گئے تھے دو دن انہوں نے وہاں سٹے کیا تو ان کی اس طرح سے ویلکم نہیں کیا اس جے شنکر نے امران ہاں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ بلاول بٹو پاگل تھا جو گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں جا رہا چاہے تھا پاکستان کی امیج خواب کرنے گیا اور انڈ پر انہوں نے کہا کہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ الیکشن کروائے جائے سر آپ پاکستان کا اس وقت میں سمجھ تو پاکستان دھیوالیاں ہو چکا پاکستان اس وقت الیکشن پیر الیکشن مانگ رہا ہے اور الیکشن یہ کیوں نہیں کروانا چاہنا نے پتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ عوامر خان صاحب نے آ جانا ہے اور یہ سب چور ڈاکو لٹے رہے جو ملک کو تباہ کر کے رکھے دیا یہ خان صاحب سے ڈرتے ہیں سر تھوڑا سا ایک آر آکے جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ ڈنڈا لے کے آپ کیوں کھڑیں پہلے آپ مجھے جواب دیجے گا ہم اپنے خان صاحب کے لئے آئے ہوئے ہیں خان صاحب ہماری ڈرت لیانا جو انہیں نے کیا بہت غلط کیا لہذا ان کو اس بات کا ساپ دینا پڑے گا آپ مجھے بتائیں عمران کو ریس کیا کیا سیکھ کیا یا غلط کیا ساری دنیا کو پتا غلط ہے غلط کیا کیا آپ کو لگتا ہے چانس کتنے ہیں عمران کو اس ٹائم چھڑوانے کے لوگ جیسے پروٹس کرے ہیں کیا اس پروٹس کا فائدہ ہوگا ان کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہوگا کسی کے پاس کوئی آپ کہے نا کوئی ورڈ بجھے ایک ورڈ بھی نہیں ہوگا ٹینٹی لیٹر پہ ہیں یہ لوگ آخری ٹائم ہے انہا للہ و انہا الہی راجیون ہو چکا ہے انڈیا کی جو کرپٹ گورنمنٹ جس کو یہ کہتے ہیں وہ اپنی محشت کو سات سو ارب ڈالر پہ لے گئے ہیں پاکستان کی جو یہ جو ہماری فوج ہے جو پچھتر سالوں سے پاکستان کے اوپر کابیز ہے وہ ماشاءاللہ سے یہ ایک سال کے اندر سولہ ارب ڈالر سے پاکستان کو چار ارب ڈالر پہ لے ہیں آپ یہ سوچیں کہ بیسک سوال ہمارا یہ ہے کہ جو ہماری آنے والی نسلے ہیں ان کا کیا ہوگا ہمارے گھروں میں جو میڈل کلاس لوگ ہیں وہ کیا اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے یہاں پہ پچاس آٹھ ہزار پیا کمانے والا بندہ جو ہے اس کا گھر چل سکتا ہے نہیں چل سکتا وہ کہتے تھے کہ باہمی تعلق پہ ساتھ تیرے ساب کی تب نیچے کو آ رہے یہ پاکستان ہے یہ تو کبرستان ہو گیا یہ موجودہ حکومت نواز شریف کی حکومت شباز شریف کی حکومت تو کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت ہم تو عوام کون کے حقوق دے رہے ہیں کیا عوام آپ کو حقوق مل رہے ہیں کیا مل ہے حقوق عوام کو کیا مل رہے ہیں اٹھے کا توڑا ہاں وہ ساڑھی چے ساو کا توڑا ساڑھی گیارہ ساو پہ کر دیا اوپر سے اپنے کرپشن کے لیے لوگوں پہ اٹھا تقسیم کیا کس کو دیا اٹھا کرپشن کے لیے اپنے جیب برنے کے لیے عوام ان کو ایک سورما لگا رہا ہے یہ کوئی اٹھا مٹا نہیں دیتے عوام کو کیا لیے رفت دیا پلپا نایا عوام پل چاٹ رہے کیا کر رہے ہیں لوگوں کو روٹی چاہیے کے پیٹ میں ڈالے روزگار چاہیے ان بے غیرتوں کا ایک انڈیسٹریز مجھے بتاؤ اپنے پاکستان میں کہ ہمارا پاکستانی کام کرے جو باہر ملکوں پہ ان پہ ہے بنگلے دیشی اور باہر کے انڈیان لوگ کام کرے ہمارا پاکستانی کوئی بھی بندہ باہر ملک ان کی انڈیسٹریز میں کام نہیں کر رہے ہیں میں بتاؤں آپ کو کہ دنیا بہت ترقی آفتہ بن گئی ہے ہمارے پڑوسی ملک بہت ترقی کر گئے سر آج ہم پیچھے کیوں رہے گے دنیا سے دنیا آج ہم پر دنیا ہم پر یقین نہیں کر دی کیا وجہات ہے یہ ایک تماشا ہے تماشا ٹھیک ہے ان چوروں کا سب کچھ لندن میں ان کے عیدے لندن میں ان کے بچے لندن میں ان کے سالگرے لندن میں ان کے پاسپورٹ لندن کے ان کے پاسپورٹ کے اوپر مہر لندن کے ان کے منصوبہ بندی لندن میں صرف حکومت پاکستان پر پیسہ لٹنے کے لیے کہ وہاں ہلا جائے تو کیا تیرہ پاکستان ترقی کرے گا ایسا آپ لوگوں نے جانی انکل کی رائے جو کہ ایک بزرگ شہری ہیں پاکستان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل خوش نہیں ہے گورنمنٹ سے اور نہ پاکستان کے ان حالات سے کچھ ہیں تو انکل لازم مجھے آخر میں بتائیں کہ یہ حالات کون ٹھیک کرے گا کیسے یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں کیا یہ حالات یہیں ایسے ہی رہیں گے یہ اپنی معلوم پہ اللہ سے سوار کر لو کہ اللہ پاکستان کر دے بس حکمران اسے نہیں ہے یہ چوروں لٹے رہوں سے کوئی تمنا نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ ہے نیچے ٹھیک بھی دیو آنگا یہ سب کچھ کرنا چاہیے یہ سب کچھ کرنا چاہیے یہ سب سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گی ہاں یہ نام جواب دیجئے گا عمران جہاں انڈیا کی پولیسیز کو سراتے تھے ہر سپیچ کے اندر کیا آج لگتا ہے کہ انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہاں بڑھ بھی دو تین گورنمنٹ دو تین پارٹیز ہیں لیکن کیا ہم سے بہتر ہے ہماری پرائم میریسٹر ہماری گورنمنٹ سے بہتر ہے ہاں جی وہ بہتر ہے بلکل بہتر ہے یہ طرح بہت بہتر ہے یہ دیکھیں نا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلوے کے ٹریک پڑھیں تو وہ لاکھ روپے کے ٹریک ہے تو وہ ان کو سائٹ بڑھانا چاہیے یہ بلکل ہونا چاہیے لیکن اصولی طور پر یہ لکڑی کے ٹریک ہے یہ لاکھ روپے کا ایک ہے یہ ابھی آپ دیکھیں بیچ میں ٹریک کا بنا ہوا آپ اس کی مووی بنائیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹریک کے روکنے کے لیے استعمال کیے گئے حتیٰ کہ یہ ٹریک چلانے کے لیے ہیں یہ یہاں کیا کرے ہیں اور کون رکھ رہا ہے یہاں پہ اور یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ یہ خریدے گئے ہیں اور اس کو مصری ایوز کر کے یہاں پہ سڑک بلا کرنے کے پرپز میں استعمال کیا گیا اس لئے قربان کرلو اللہ کی مندی پورا ملک جا رہے تم اس کا سوچ رہا اللہ کی مندی نہیں نہیں دیکھو یہاں پہ یہاں پہ دوسری بات سنیں آج جیسے کھان صاحب گناہ نے گرفتار کیا ہے ایسا لگا جیسے وہ ایک صابی کا وزیراعظم نہیں تھا وہ ایک بیچپ گھر تھا جیسے انہوں نے شیشے توڑے ہیں ان پہ تسجد کیا ہے یہ ایک ایسے کیا ہے جیسے عام آدمی پہ کیا ہے وہ ایک وزیراعظم رہ چکا ہے اسے کیسے لے کے گئے ہیں سنٹاری صاحب نے کل کہا کہ یہ یہودی بیکراؤنڈ سے ہیں میری بات سنیں ساری عوام کو پتا لگ گیا ہے کون یہ اہودی کا ایجنٹ ہے اور کون امت مسلمہ کا لیڈر ہے ٹھیک ہے قوام متحدہ میں جا کے خان نے ہمارے نبی کی چاند بلند کی ہے ہمارا نام بلند کی ہے ہم پکر سے کہتے تھے خان ہمارا پرائیم نیسٹر ہے اور کرائیم نیسٹر تو بیٹھا ہوئے لندن میں جا کے کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے فیول ڈلوارا تھا ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ساٹھ روپے ہوئے دس روپے پہ سارا میڈیا ٹھیک ہے اب کیوں نہیں بہت رہا ہے تین سو ہو گیا اب تین سو ہو گیا کوئی میڈیا بولی رہا چینی کہاں چلی گیا آٹا کہاں چلی گیا گھر کچھ کھانے کو لیے عوام مر رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب انہیں یہ پاکستان نہیں لگ رہا اب بی اچھے چلے جائے وہ پاکستان ہے انہوں نے اپنا لیدہ پاکستان بنایا ہو گیا ہے ہم عوام کو تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے ہم قوم ہیں ہم قوم ہیں اور دوسری بات یہ فوج ہمارا سب سے زیادہ بچڑ لے کے جاتا ہے عوام کے کیا آتا ہے کچھ بھی نہیں آتا ہمیں آٹے میں نمک بھی نہیں آتا فوج لے کے جا رہی ہے اور آج آکے صرف چودہ پارٹی ہیں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ایک طرف اور آج آکے امران خان کو گرفتار کر لی ہے کیوں گرفتار کر لی ہے سچے لیکشن کیوں نہیں کروا رہے بندے یہ جیسے لندن باگ جاتے ہیں ٹکٹ کروا کے جی میڈیکل ہے ہمارا یہ ہے امران خان نے آج شیروں کتنا انہوں نے اسے پکڑا ہے اگر کلور ہوتا ہے بڑی بات اب یہ دیکھیں ان کا نام اسیل میں نہیں ڈالا اسیل میں تو ڈال دیتے ہیں یہاں بڑی لوگوں کی ڈائی آپ نے ویور سنی ہے آپ کتنا اتفاہ کرتے ہیں آپ بتائیے گا کیا الیکشن ہونے چاہتے ہیں امران خان چاہتے تھے الیکشن ہو گیا الیکشن ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ پروپگنڈا خیلا گیا ہے امران خان کو ریس کروایا گیا اور کتنی بے دردی سے ان کے ساتھ یہ مزارہ پیش آیا ہے جو کہ اس طرح میں دیکھتی ہوں کہ illegal نظر آ رہا ہے اور لوگوں کی بھی یہ ہیرہ ہے آپ کتنا اتفاہ کرتے ہیں آپ بتائیے گا کمن بکس میں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ بھائے بھائے تھائیوں کے ساتھ کمپیرزن کریں گے تو کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی ملک کے اندر انوارمنٹ جو انوارمنٹ ہوتی فوج کی اتنی نی جتنی پاکستان کے اندر ہوتی ہے بکول امران خان صاحب ان سے کتنا اگری کرتے ہیں ہم مارا آپ امران خان کو چھوڑیں کل انٹرویو میں دیکھ رہے تھے انڈیا کا ایک بندہ اپنا انٹرویو دے رہا ہے کہ ہماری فوج کو چاہیے کشمیر کو ازاد کرے اور ان کے صرف ادھر علاقے ہیں پشاور میں اسلام آباد میں لاہور میں ڈی ایچ اے انہوں نے ادھر قبضہ کیا ہے بجائے اس کے کہ یہ کشمیر پہ قبضہ کرے ادھر کی عوام پہ بھی ظلم انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے ہم پہ ظلم انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے ساری کسوروار کون ہے اسٹیبلشمنٹ ہے پی ڈی ایم ہے ان سب چیزوں کا حل کیسے ہم دوبارہ سے اگر آپ دیکھیں گے ہمیں اب اپنا حق چیننا پڑے گا اور اس کے لیے عمران خان ہے بس ایک لاش پہ آخری کوئی سوال آپ سے پوچھوں گا اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ سے بہت پڑی لکھیں ایجوگیٹڈ پرسن ہے اور بہت اچھی طرح سے میرے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں انیس سو سنتالیس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے انیس سنتالیس سے پہلے چائنا ہم سے بات میں آزاد ہوا اگر آپ بات کریں گے انڈیا انڈیا سے آزاد وہ ملک دیکھیں دنیا میں کہاں پہنچ گئے ہیں اگر ہم دنیا میں پیچھے رہے ہیں تو کیا وجوات ہیں ان کے پاس ہماری طرح لوٹے نہیں تھے ہمارے پاس لوٹے ہیں ہمارے پاس لوٹے ہیں ہمارے پاس غدار ہیں اور ہمارے اندر ہیں میں پاکستانی قوم پیغام دینا چاہنا میں پاکستان دے سپریم کورٹ دے ججانو پیغام دینا چاہنا میں عمر عطاب بندیال صاحب میں ترین نال کھڑا پاکستان دے ساری قوم ترین نال کھڑی ہے قنون اور آئین دے نال کھڑی ہے میں ترینوں کہہ رہا کہ پوری پاکستان ترین نال کھڑا ہے اے جیڑے لوگ ترین گل نینا ماندے قنون اور آئین دے گل نہیں ماندے میں پنجابی جی کہہ رہا ہے کہ اینا نو سزاد دے دے ہو اینا نو تن دے ہو پاکستانی قوم تاڑی نال کھڑی ہے حق ساچتا فیصلہ کر دے ہو حق ساچتا جیڑا بندہ بھی لڑائی لڑ رہا ہے وہ حضرت ماموں سے اندھا سپائی ہے میں حضرت ماموں سے اندھا سپائی ہوں سارے حضرت ماموں سے اندھا سپائی نے ایسا ہم جنگ ہو رہی ہے ایک پاس ززیز گروپ پہ گیا پی ڈی ایم گروپ ززیز گروپ پہ دوسرے پاسے حضرت ماموں سے اندھا سپائی نے جنگ ہو رہی ہے سارے حضرت مام سے اندھا سپائی نے اور جلے شاہوی حضرت مام سے اندھا سپائی تھی اور اکھر شریفی حضرت مام سے اندھا سپائی تھی اور تو بالا گچے بچے لگا لے وہ بچے کی آواز سنتے ہیں بچہ کچھ کہنا چاہ رہا کب سے یہ بچے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کوئی نعرے لگا رہے تھے آپ جی بلکل ہم عمران خان کے لئے یہاں پہ نکلے ہوئے ہیں اور جب تک آپ عمران خان کو آزاد نہیں کریں گے ہم ایسے ہی روڈ پہ نکلیں گے اور ہمارے جو گھر والے ہیں وہ بھی ایسے ہی روڈ پہ نکلیں گے یہ عوام میں غصہ گڑ گڑ کے بڑا ہوا ہے جب تک آپ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے تو تب تک یہ عوام ایسے ہی ایسے ہی روڈ بلاگ کرے گی اور آپ لوگوں کو چھڑے گی نہیں گھر سے نکال کے مارے گی اب ہمیں انصاف نہیں حق چاہیے اور ہم چھینیں گے اپنا حق میں بتانا چاہوں گا یہاں پر پورا پورا اس ٹائم پاکستان پورے پاکستان کو جام کیا گیا یہ روڈ کے اوپر کھڑا ہوں آپ لوگ کو روڈ بھی نہیں نظر آ رہا ہوگا اتنے لوگ باہر آ چکے گھر سے کیا کہنا چاہوگے کس کے لئے باہر آئے ہو جی بلکل ہم عمران خان کے لئے باہر آئے ہیں عمران خان ایک سچا دل والا ہے اور ہم اس کے سپاہی ہیں اگر آپ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ عمران خان آپ کو نہیں چھوڑے گی اپورڈی لکومت نامنزور عمران خان امریکہ کا جویار ہے بہت ساری چیز ہے عمران کا جس سے کوئی سروکاری نہیں ہے کہ عمران خان اریسٹ ہو رہا ہے یا دواز شریف یا زرداری عمران کا سروکار یہ ہے کہ پیٹرول کب سستا ہو رہا ہے عمران کا سروکار یہ ہے کہ چیزیں کب سستی ہو رہی ہیں بجلی آٹا چینی گیس یہ کیسا کا مجھے سستی نہیں ہے تو عوام کی خواہش تو یہ ہے تو یہ تو نہیں بری ہو رہی تو عوام کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جہاں پر عوام کے چاہنے سے ہوتا تو عوام خوش حال ہوتی غریب آدمی خوش ہوتا غریب آدمی کی عجرت میں اضافہ ہو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا تو عوام کی چاہت پر نہیں ہوتا یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہے بس کہ عوام یہ چاہتی ہوں عوام بتایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ خواہش ہے تو عوام کہتی ہاں نہیں میری یہ خواہش ہے تو بیسیکلی لیڈران کی پولیٹیشنز کی چاہت ہو خواہش ہے سر آپ نے آٹے اور پیٹرول کی بات کی میں اسی پہ آنے والی تھی کہ جس ملک میں پورٹی پرشنٹ پہ انفلیشن آگئی ہے سری لنکا بھی ہم سے اوپر چلا گیا ہم نے سری لنکا کو بھی انفلیشن میں پیچھے چھوڑ دیا ہے اس ملک میں ایسے سینریوز ہو گئے ہیں تو مجھے بتائیں فیوچر کہاں دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا اس کے بعد انفلیشن اور بڑے گی غربت اور بڑے گی ڈالر اور اوپر جائے گا اکانومی اور کلاپس کرے گی غریب اور زیادہ سڑک رہے گا بھوک کے ہاتھوں ہر بندہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں بڑی کلی ایسی بات ہے عمران خان ریش نابیوں سے تو سورتیال ایسی ہوگی آپ کا اجمع سے معاہدہ جب تک نہیں ہوگا جانی اور مالی نقصان آپ کو پہی سے فائن ہے جانے گئی ہیں آرمی ہیڈکوارٹر کے باہر جی 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 میں وہی بتانے رکھوں گا ہاں کچھ جلاو گھراو اور اس سے جو نقصان ہو رہے ہیں وہ نو ڈاؤٹ وہ ناقابل تلافی ہے جو جانی نقصان ہے وہ تو برکل بھی نہیں بھرا جا سکتا تو مطلب انسانی جان کا زیادہ جو ہے وہ تو ناقابل جو ملکی صورتیں آر کے آپ بات کر رہی ہیں فائنینس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو وہ اس سے اوپر جانا ہی جانا ہے دیکھیں اب بھی بجٹ کے اندر یہ تیاری کر رہے ہیں دکانداروں پر ٹیکس لگانے کی اب اگر دکاندار پر ٹیکس لگے گا تو وہ پبلک سے ہی نکالنے ہوگا وہ اپنی جیب سے نہیں بھرے گا دکاندار کو جب جو پبلک سے نکلے گا ایٹومیٹکلی اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ مہنگی ہوں گی تو آئی ایم ایپ سے جب تک آپ کا معایدہ ہو جاتا معایدہ ہونے کے بعد بھی آلٹی میٹری تو آپ پر کرز ہی ہے نا آپ نے کرزہ اتارنا ہے آپ کے اوپر تقریبا کوئی اٹھاتر ارب کے اراؤنڈ کرزہ ہے اٹھاتر ارب ڈالر کے اراؤنڈ ہم نے کبھی بھی چھوٹی سنت کو پرموٹ نہیں کیا ہم نے کبھی بھی کریٹیو کام نہیں کیا ہم نے کبھی بھی انڈسٹری کو پرموٹ نہیں کیا اتنی انڈسٹری ہے جو ہماری باہر شیفٹ ہو گئی ہے بغلا دے شیفٹ ہو گئی ہے دوسرے کنٹریز میں ہو گئی ہے ریزن کیا ہے یہاں پہ kickbacks ہیں یہاں پہ رشوت ہے یہاں پہ جدی کام کرنے نہیں دیا جاتا یہاں پہ یہ جو آپ کے یوٹیوب بڑھے ہیں سوشل میٹیا والے ہیں یہ بائٹ سے ڈالر لے کے آتے تو ان کو بینکس کے اندر اور دوسری جو کو بڑی پرویمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جہاں پہ ہر جگہ پہ پرویم ہی ہو تو وہاں پہ پولیٹیشنز کی گرفتاری میکٹر نہیں کرتی وہاں پہ تو آوے کاروہ بگڑا ہوگا ہے تو چیزیں ٹھیک ڈیرو لیول سے ہونی ہے تو وہ ڈیرو لیول سے جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی ہمیں یہ بتاتے ہوتے تھے کہ ہمارے دور کے اندر ہی ایک رپے میں یہ چیز مل جاتی تھی اس ٹائم کو چیزوں کو دیکھیں تو مہنگائی بڑی ہے چیزیں بڑی کم تو نہیں ہوئی کبھی بھی کم نہیں ہوئی تو اس کی ریزن دیکھیں آپ کو تب بھی سمجھ جانا چاہیے تب بھی سمجھ جانا چاہیے ہم لوگ ہمارا ویجن جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اقتدار میں کیسے آنا ہے کورسی پر کیسے بیٹھنا جب تک ہمارے ویجن ہی ٹیک ہوں گے ملک کو ترکی ویجنہ ہی نہیں تو ترکی ہوگی نہیں آپ چھانے کا ویجن دیکھیں گے 2024 2013 تو Carter wanna ہے کہ کچھookie چیزians کو تیر محب کہ تم اس ویان کو انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے کبول کروایا ایون پاکستان میں آپ دیکھ لیں ایک سے دوسری چیز آپ کو مدین چائنا ملے گی سر لیکن ایک سارے سینریوز کے بعد فلو ہمارا پر ہوتا ہے دشمن کی نظر سے دوسرے کو دیکھتے ہیں آج جیسے ہندو سلے دیکھو